کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ اچھے لوگوں کی عشور پرکشہ بہت لیتا ہے لیکن ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا اور برے لوگوں کو چاہے دیتا بہت کچھ ہے لیکن ان کا ساتھ کبھی نہیں دیتا نمست دوستوں میرا نام ہے آر جے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں مزیدار سے ایک بار ایک بھائی صاحب کی سرکاری سکول میں نوکری لگی وہ پہنچے تو آس پاس انہوں نے دیکھا کہ کزبہ تھا وہاں سے پانچھے کلومیٹر دور ان کا سکول تھا گاؤں میں چھوٹا سا گاؤں تھا تو انہوں نے کزبے میں کمرہ لے لیا وہاں سے اب گاؤں تک جانا پڑتا تھا تو پیسے تو تھے نہیں شروعات میں تو پیدل پیدل جاتے کبھی کوئی مل جاتی گاڑی تو لفٹ مل جاتی ان کو اور یہ جب پیدل چل رہے ہوتے تھے تو اوپر والے کو کوس رہے ہوتے تھے کہ کہاں لاکے پٹک دیا ہے یہاں پر گاڑی بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے سادھن بھی نہیں ملتا ہے پر چلو ٹھیک ہے آپ نے مجھے نوکری تو دی پھر انہیں لگتا ہے کہ لفٹ مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے تو انہوں نے سوچا کہ سب سے پہلے تو مجھے بائیک لینے پڑے گی اگر مجھے یہاں پر جینا ہے تو شروعات میں سیلری میں سے پیسہ بچا بچا کے بچا بچا کے بائیک خرید لی لون پر بائیک اٹھا لی اور بائیک لینے کے بعد میں ایک چیز تھی جو کبھی نہیں بھولے وہ تھے ان کے شروعاتی دن جب یہ جاتے تھے تو پیدل جاتے تھے کبھی لفٹ ملتی تھی تو انہوں نے ہمیشہ لفٹ دی جب بھی اس قصبے سے اپنے کمرے سے نکلتے سکول کی طرف جاتے کسی نے کسی کو بیٹھا کے لے جاتے گاؤں کی ضرف گاؤں سے آتے تو کسی کو بیٹھا کے لاتے کبھی کسی بزرگ کو کبھی کسی آدمی کو کبھی بچے کو ہمیشہ ان کی گاڑی پر کوئی نے کوئی بیٹھا ہوتا تھا یہ جو گاڑی تھی یہ ہر کوئی پہچانے لگ گیا تھا کہ بھئیہ ان کی گاڑی پر تو لفٹ ملی جائے گی ہمارے جو سرجی ہیں ایک دن یہ گاؤں سے نکلے تو کوئی ان کے ساتھ میں تھا نہیں کسی بے کے لیے جانے والا تو یہ سو سریت ہے آج تو خالی جانا پڑے گا تب ہی نے ایک آدمی دکھائی دیا انہوں نے کہا باہ کیا بات ہے آج بھی گاڑی پر کوئی نے کوئی بیٹھے گا تو ہمیشہ انہوں نے بائیک روک دی اس آدمی کو بیٹھا لیا اس نے کہا کزبے تک چھوڑ دینا تھوڑا سا آگے چلے کہ اس نے چاکو ان کی پیٹ پر لگا دیا اور بولا کہ چپ چاپ گاڑی یہی روک دے کہ گاڑی میں لے کے جاؤں گا تو پیدل جا سرجی کو لگا کہ ان کے ساتھ تو لوٹ ہو گئی انہوں نے کہا بھائی ساپ آپ جو بھی ہیں آپ بس ایک کام کرنا کسی کو بتانا مت کہ آپ نے یہ گاڑی چُرائی ہے ورنہ لوگوں کو نہ وشواس اٹھ جائے گا کیونکہ اس راستے پر ویسے ہی بہت کم سادھ انہیں تو لوگ لفٹ دینا بند کر دیں گے تو آپ کسی کو بولنا مت کہ آپ نے یہ گاڑی اس راستے سے چُرائی ہے اور میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میری بائیک چوری ہوگی تو آپ کو جان لے جائے نہیں گاڑی آپ لے جاؤ جو آدمی چُرائ رہا تھا گاڑی وہ سوچنے لگا کہ کتنا سجن آدمی ہے کتنا اچھا آدمی ہے پھر اس نے سوچا بھائی میرا بھی تو پیٹ پالنا ہے میں تو بائیک لے کے اڑ جاؤں گا تو بائیک لے کے رفو چکر ہو گیا یہ سر جی پیدل 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 کسی میں آیا اپنے روم میں گئے اور جا کے واپس بھائی اوپر آلو کہنے لے گے کیا کر دیا آپ نے میری بائیک چوری ہو گئی اب آپ ہی سمحالو اگلی سویے جب جگہ تو داتون کرنے کے لئے بگیچے میں پہنچے اپنے گھر میں ہی جہاں رہ رہے تھے تو چونک گئے ان کی بائیک وہیں کھڑی ہوئی تھی اور بائیک کے ساتھ میں چٹھی چپکی ہوئی تھی انہوں نے وہ چٹھی اٹھائی اور پڑھنے لگے مسکرانے لگے وہ چٹھی اسی چوڑنے رکھی تھی لکھی تھی جو کی بائیک چورا کے لئے گیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا سر جی آپ کی گاڑی آپ سمحالو یہ گاڑی ہے کہ میتاب بچے نے ہر کوئی سے پہچانتا ہے میں سب سے پہلے سے کباری کے پاس لے کے گیا تو اس نے کہا سر جی کی گاڑی تم کیا لے کے کر رہے ہو اس کو تو میں نے جیسے تیسے بہانہ مار کے وہاں سے جان بچائے پھر مجھے بھوک لگ رہی تھی میں ہلوائی کے آ گیا کہ چلو کچھ کھا لیتے ہیں تو اس نے کہا رہے سر جی کی گاڑی تو کیا کر رہا بھائی سے لے کے تو میں نے کہا ارے انہوں نے سامان مگویا ہے گھر کا وہاں سے جان بچائے کہ بہانہ مار کے نکلا اور آگے نکلا تو ناکے بر پولیس والوں نے روک لیا اور انہوں نے کہا سر جی گاڑی لے کے بھائی توکا جا رہا ہے وہاں بھی بہانہ مار کر کے میں نے جان بچائے آپ کی گاڑی آپ ہی شمالو یہ گاڑی نہ ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کوئی بہت بڑی بولیوڈ کی پکچر کا ہیرو سب جانتے ہیں اس کو میں یہ گاڑی آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ پڑھ کر کہ یہ سر جی زور زور سے ہس رہے تھے اور اوپر آلے کے رہے تھے واہ کیا لیلا ہے آپ کی میں نے کبھی کسی کا برانی کیا تو آج میرے ساتھ میں بھی برانی ہوا چھوٹی سی کہانی ہے لیکن دو باتیں سکھاتی ہے پہلی بات تو آپ اچھا کریں گے اچھا ہوگا جیسا کرم ہوگا دوسری بات آپ اس پر بھروسہ رکھئے وہ کبھی بھی آپ کا برانی ہونے دے گا جیسے میں نے بولا کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے وہ پریخشہ بہت لیتا ہے لیکن ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا ہے ایک بار پھر سے بھئی کہنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ کہتا ہوں اوپر والے کے آشرباد کے ساتھ اپنی سچی محنت کے ساتھ اور اپنی فیملی کے اپنے پریبار کے پیار کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا